میں آپ کے لئے ایک بہت اچھا نسکہ لے کر آئی ہوں جو کہ پتے کی پتھری کے لئے ہے پتے کی پتھری کے لئے بہت اچھا نسکہ کارامت تجربے سے گزرا نسکہ آج میں آپ کو بتاؤں گے اب استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے تکلیف جاتی رہے گی تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی ہے اور اس کا استعمال کیس طرح کرنا ہے اسلام علیکم میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیل جیمبریٹی تو جیسا کہ پتے کی پتھری بہت زیادہ تکلیف ہو دیتی ہے کسی ٹائم بھی اس کا درد شروع ہو جاتا ہے پتے کی پتھری جو ہے وہ نکلتی نہیں ہے اس کا جو آپریشنی لوگ کرواتے ہیں مگر جو صبر والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نسکہ دیسی استعمال کر کے اپنی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں تو آج میں جو نسکہ بتانے والی ہوں وہ میرا نسکہ استعمال کر کے انشاءاللہ تعالی کر کر دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کی جو ہے پتے پتری جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر جو ہے ختم ہو جائے گی آپ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس میں آپ نے کیا چیزیں لینی ہے اس سے پہلے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں نئے آنے والوں کا بہت بہت شکریہ جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ میری دوائیں جو میں بتاتی ہوں ان کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالی اس میں اتنی طاقت ڈال دیتا ہے اتنی شفاہ ڈال دیتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے تو فیڈ بیک میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری دوائیں کیسے لگتی ہیں اور آپ کو میرے نسکے کیسے لگتی ہیں اور آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور جب آپ کو فائدہ ہو جائے تو میرے مریضوں کے لئے بھی زور دعا کریں ان کے لئے بھی آپ جو ہیں ان کو بتایا کریں کہ اگر کوئی بیمار ہے آپ کے محلے میں کوئی ہے تو ان کو میری یہ دکھ سے بتایا کرے تاکہ وہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرسکے اور آپ کے لئے دعا کو بن جائیں اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو برائے میرے بانے تو اسی سے لکھا کریں جیسے کہ آپ کی عمر کتنی ہے مرز کتنا پرانا ہے آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا کر نہیں ساتھ میں کوئی بیماری تو نہیں جیسے کہ شغروں بتا دیں مجھے تاکہ میں اسی حساب سے آپ کو اچھی سچی دعای بتا سکوں اس کے علاوہ اپنے شہر کا نام لکھنا مد گولے گا آج کا لائی ٹارگر کم از کم پانس ہونا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں اس میں بارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں مرز بھی اور عورتیں بھی تو اس میں آپ نے کیا چیزیں لینی ہے آپ نے لیمن کا استعمال کرنا ہے جو کہ سب کے گھروں میں موجود ہوتا ہے لیمن میں گھر کی چیزیں زیادہ بتاتی ہوں کہ آپ کو زیادہ زیادہ فادیت ہو یہ کہیں پریشان نہیں ہونا کہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ نے میرا نسکہ ضرور استعمال کرنا ہے صبر والے لوگ جو ہوتے ہیں یونانی دوائیں استعمال کرتے ہیں جو کہ تین چاہ دن کے بعد فائدہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس بیماری سے نچات پا جاتے ہیں دو تین مہین اگر استعمال کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے کلونجی کا استعمال کرنا ہے جو کہ بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے کلونجی کا ذکر قرآن پاک میں آئے کہ یہ جو ہے موت کے علاوہ اس میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے اس کے بعد آپ نے ہرڑ کا استعمال کرنا ہے جو کہ چھوٹی ہرڑ آپ نے لینی ہے یہ آپ کو پنساری کے دکان سے مل جائے گی سانی سے اس کے بعد آپ نے جو ہے کالی زیری کالی زیری جو ہے اس طرح کی ہوگی آپ نے اس کو گھر لاکر صاف کرنا ہے ابھی میں نے اس کی صفائی نہیں کی تو اس لئے آپ کو اس میں یہ پتھر میں آپ کو دکھا سکتی اس طرح کے پتھر آپ کے ہوں گے زیری میں یہ آپ نے پتھر جو ہے بالکل صاف کر لینے ہیں یا آپ اچھے سٹوٹ سے لے کر آئے تاکہ یہ پتھر آپ کے نہیں جانے چاہیے پیٹ میں کیونکہ آپ اپنے گھر لاکر اس کی صفائی کرنی ہے کیونکہ زیری جو ہے بہت گندی ہوتی ہے کیونکہ اس کے در بہت زیادہ کچرا ہوتا ہے بڑے بڑے سٹوٹ سے بھی لے لیں پھر بھی اس کے اندر بہت زیادہ کچرا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے پتھر ہوں گے ان پتھروں کو آپ نے گھر لاکر صفائی کرنی ہے اس لئے میں کہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنے گھر کے اندر لاکر اپنی دوائی کا استعمال کریں صفائی کر کے اپنے ہاتھوں سے دوائی تیار کر رہے ہیں تاکہ اس طرح کا کچرا آپ کی دوائی میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کھانے کی چیز بنا رہے ہیں کالی زیری کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں لیمن آپ نے دو عدد لے لینا ہے کالا زیرا جو ہے میں نے بتایا آپ کو یہ آپ نے لینا ہے تیس گرام کلونجی کا استعمال کرنا ہے آپ نے تیس گرام ان دونوں چیزوں کو آپ نے لیمن کے اندر بھگو کر رکھ دیجئے گا آدھا گھنٹہ آپ نے رکھنا ہے پھر ان کو آپ نے بھون لینا ہے لیمن کے پانی کے ساتھ ہی آپ نے اس کو بھون لینا ہے جب یہ بھون جائے دونوں چیزیں ہیں تو پھر آپ نے اس کا پوڈر بنانا ہے پہلے آپ نے پوڈر نہیں بنانا ہے پہلے لیمن کے اندر آپ نے بھگونا ہے ان کو پھر جب یہ بھگ جائیں گے اچھی طریقے سے آدھا گھنٹے تک پھر آپ نے ان کو بھون لینا ہے جب یہ بھون جائے تو اس کا پوڈر بنائیے گا تیس گرام آپ نے حرڑ کا استعمال کرنا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تیس گرام حرڑ لے کر اس کا بھی آپ نے پوڈر بنانا ہے گھر لاکر وہ بھی اس میں شامل کر دیجئے گا صبح شام اگر آپ ایک ایک چمچہ پانی سے کھا لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائے گی اور آپ کو فائدہ ہو جائے گا جو لوگ پتھے کی پتھری میں مبتلا ہیں وہ لوگ یہ نسکہ ضرور استعمال کرئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہو جائے گا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں پریشان نہیں ہونا گبرانا نہیں ہے آپ کو درد ختم ہو جائے گا اور آپریشن کرانے کی ضرورت ہے اگر آپ سبر والے نہیں ہیں تو آپ آپریشن کروائے سکتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کو پتھا جو ہے وہ نکالی دیتے ہیں پتھے کی پتھری کے ساتھ ہی پتھا نکلتا ہے ایسے جو ہے پتھے کی پتھری نہیں نکالی جاتی پتھا ہی نکال دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو اس لئے میں کہتا ہوں پہلے میرا نسکہ استعمال کر کے پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں میرا نسکہ ضرور آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالی میں دعا ہر مریض کے لئے کرتی ہوں آپ بھی مریضوں کے لئے دعا کریں آپ کو فائدہ ہو جائے گا اگر آپ میرے مریضوں کے لئے دعا کریں تو ہم یہ ٹوٹر پا فالو کر سکتے ہیں فیز بو پیچ اور گروہ باجی پریمی لکھا جوائن کر سکتے ہیں اس کے لئے خواتین کے مسائل کو مند نظر رکھتے ہیں ہم نے بنائے فیز بو گروہ جس کا نا باجی پریمی وومنز جو کہ صرف خواتین جوائن کر سکتے ہیں ہم زیرین میں کے لئے وزر کریں میری ویب سیٹ ہے باجی پریمین ڈوٹ کم دعا میں ذو یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی کل مل دینے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ مل دینے ویڈیو کے ساتھ